اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہے انیس جون دوہزار تیس اور آج سے قطر اور یو اے ای یعنی کہ یونائٹڈ ارب ایمیرٹس کے درمیان ڈیپلومیٹک ٹائز مکمل طور پر بحال ہو گئی ہیں سفارتی تعلقات کو آج سے پورے طور پر بحال کر دیا گیا ہے اور آج انیس جون سے دونوں ملکوں میں ایمبیسیز نے کام کرنا شروع کر دیا ہے قطر کی ایمبیسی ابو ظبی میں اور کونسل خانہ یا کونسلیٹ دبئی میں آج سے کام کرنا شروع کر چکے ہیں اسی طریقے سے یہاں دوہا میں یو اے کی ایمبیسی نے آج سے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور یقینا یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور اس کا فیصلہ دونوں ملکوں کی عالی قیادت نے کیا اس دوران گزشتہ چند سالوں سے یہ تعلقات جب بحال نہیں تھے منقطع تھے اس دوران بہت ساری بات چیت ہوئی مذاکرات ہوئے آلہ سطح پر کئی دفعہ آنا جانا ہوا دورے ہوئے ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد بالآخر العلا سمیٹ کے اعلامیے کے مطابق آج سے انیس جون سے باقاعدہ سفارتی تعلقات آلہ سطح پر بحال ہو گئے ہیں تو دونوں ملکوں میں رہنے والے جو غیر ملکی افراد ہیں اور دونوں ملکوں کے جو شہری ہیں ان کے لیے اب بہت سارے امور جو گزشتہ دنوں پیچیتگی کا شکار تھے اب وہ آسان ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کے حالات پیدا نہ ہو اور یہ جو دو برادر ملک ہیں یہ اسی طرح پیار سے اور محبت سے رہیں اور ہم سب بھی جو ان ملکوں میں رہنے والے ہیں ہم سب بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ محبت کا یہ سلسلہ دراز ہو اور خوت کی اور بھائیچارے کی یہ فضاء قائم رہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور خوشیاں عطا کرے بہت آر کو اجازت دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے خوشی کی خبر ہے خوشی کی خبریں ضرور آگے فارورڈ کی جانی چاہیے اللہ حافظ